اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو روپاپ کی چند آج ہم بنائیں گے حلیم بہت ہی مزے کی اور بہت ہی جلدی بان جائے گی آئیں آپ چلتے ہیں اب ہم دیکھیں گے ہمیں کن کن انگریڈینس کی ضرورت ہے تقریبا ہم نے ایک کپ ہم نے آئل لیا ہے اور ہم نے ڈیٹھ کلو ہم نے لیا ہے بیف مطلب کی گوشت ہم نے لیا ہے ڈیٹھ کلو ہم نے حلیم بنانے کے لیے حلیم کی دو پیکٹر لیا ہے شان کے ایزی کوئک والے مکس پکو پانیا ہے آپ نے اچھے طریقے سے مکس پر لیا ہم نے اسے اچھے طریقے سے مکس پر لیا ہے مدلک پانییں جب ہم نے اسے اچھے طریقے سے مکس پر لیا میں گوشج بھی پانیے گوشت queue ceiling ریشہ ریشہ ہو جائے اب ہم اس کو تقریباً تیس سے چالیس منٹ کے لیے اس کو اب ہم پکائیں گے تاکہ گوشت بھی گل جائے ہم نے اس کو تقریباً چالیس منٹ کے لیے پکائے اب گوشت گل گئے پانی بھی خوشک ہو گئے اب ہم اس میں چمت چلاتے رہیں گے تاکہ یہ گوشت جو ہے اس کو ریشہ ریشہ ہو جائے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمیٹ کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آکن کو پریس کرنا مد بھولیے تاکہ میری نائے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے ایک پیکٹ میں دو ہوتے ہیں تو اس میں جو آپ دالوں والا پیکٹ تھا اس کو اب ہم پانی میں الگ سے ہی مکس کر لیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں اور یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے دونوں دالیں اس میں پانی میں مکس ہو جائے یہ ساری چیزیں اس میں پانی میں مکس ہو گئی ہیں ہم نے پتیلی میں تقریباً دو لیٹر پانی لے کے اس کو گرم ہونے کے لئے لگ دیئے اب یہ دالیں جو ہم نے دالوں والا مکس کر تھا اس کو ہم نے اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے یہ سارا ہے اس کا کچھا پان جو ہے وہ دور ہو جائے اس کو ہم مسلسل اس میں جمع چلاتے رہیں گے یہ اب اس کا وائٹ وائٹ جو ہے یہ اوپار آگئے مطلب کہ دالیں پکنے لگ گئیں گے اب یہ اچھی طریقے سے مطلب کہ اس کا کچھا پان تھوڑا دور ہو گئے اب ہم اس میں جو ہم نے گوشت وہ کیا تھا وائٹ کریں گے اب اس میں اور اس کو ہم اچھی طریقے سے اس کو پکاتے رہیں گے پانی اس کا خوشک کر لیں گے کہ اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور ہماری حلیم بھی پک جائے گی حلیم میں تقریباً مسلسل جمع چلانا پڑتا ہے تاکہ یہ پکنے سے رہتے ہیں اب یہ گاڑی لگ گئی ہے ہماری حلیم تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پکنے لگ گئی ہے مطلب کہ یہ اب ریڈی ہونے پر ہے اس میں مسلسل چمع چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے یہ لگے نہیں اور دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں آلموسٹ ہماری حلیم ریڈی ہو گئی ہے لیجے ہماری حلیم ریڈی ہو گئی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں بہت ہی مزے کی بنی ہے لیجے میں نے اسے ڈش آؤٹ کرتے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی جلدی بنی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں آپ مجھے اس کو ضرور بتائیں آپ کو کیسے لگئے ہیں میری ویڈیو اور اگر آپ میری چینل پر نی ہوئے تو میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ